اسلام علیکم یز دیسے صدیگی بوس اور طبیعت بہت خراب بخار بہت تیز اسی حسن میں پتہ لگا کہ ایک کپل ہے بہت پیارا ولوگنگ کرتا ہے ولوگنگ چینل کا نام کیا ہے زہرہ این مہتشم زہرہ این مہتشم اس پیل اگر کر دو تو وہ آسانی رہ دیا ہے اگر یہ تم لوگ اس چینل کا نام زہرہ این مہتشم اگر ابھی نیا ہے تو یہ میری ایڈوائیز ہے لیکن ڈی اگر آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا پوری سپورٹ دکھائیں یہ میرے پاس آئے ہیں گلدستہ لے کے یہ رہ گلدستہ ان کا تھانکیو تھانکس الوٹ زہرہ آپ کو بہت بہت شکریہ مہتشم آپ کو بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئے ہو اور بس اسی طرح آپ لوگ محبتی دکھاتے رہے دعایا کرتے رہے انشاءاللہ طبیعت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی بہت بخیر زندگی اس وقت جو ہے وہ ہم اپنا ولوگ تیار کر رہے ہیں ولوگ کیوں تیار کر رہے ہیں یہاں پہ جو ہنی ہیں اور ایزی ہیں ایزی اور ہنی لوگ کی ہیں وہ ہر سال جانبار لے کے آتے ہیں اور وہیں پہ رات بھر کی بیٹھے کے ہوتی ہیں تو اس دفعہ بھی پوری الحمدللہ یہ سارے جانبار انہی لوگ ہیں تو یہ سارے کے سارے جو ہے سین ہیں اور یہیں پہ ہم بھی آکے بھی بیڑے جاتے ہیں رات کے ٹائم تیبیت خراب ہوتی ہے بیچینی ہو رہی ہوتی ہے یہیں آکے بیڑے جاتے ہیں آئے چلے آپ کو دکھائیں یہ جو ہے یہ مکھن ہے اس کا نام ہے مکھن سب سے پہلے یہ آپ کو دکھائیں ایزی کا آٹ کے لوگ یہ ایزی کے چھوٹے والے بچے کے لیے پھر یہ ہے مکھن یہ مطلب زبردست یہ بھی ایک جانبار ہے یہ جو ہے یہ سنی بھائی کے بترہ ہے یہ ہنیگے جانبار ہے وہ سنی بھائی کے دونوں جانبار ہیں یہ دنبے بھی سنی بھائی کے ہیں تو سینز کچھ ایسے ہیں کہ صبح صبح ولوگ تیار کر رہے ہیں سنی بھائی سامنے کھڑے میں اور اب جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں وہ تو ایسے بیٹھتا ہے کوئی بات ہی نہیں یہ لاتی بات نہ چلا دے پیچھے بڑا سٹرونگوں کے آ رہا ہے آجہ جی ماشاءاللہ لکھ دیئے گا نظر بڑھ جو ہے وہ چلتے اوڑ کو پتیلے میں کر دیتی ہے ماشاءاللہ لازمی لکھئے گا اور اسی طرح جو ہے قربانی کا سلسلہ چلتا رہے سنت ابراہیمی ہے یہ شوق یہ ولولہ ہے یہ جو ہے یہ ختم نہیں ہونا چاہیے آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں پاکستان وہ واحد ملکے جہاں پہ بکرائی اتنے زور و شہر سے منائی جاتی باقی کراچی کراچی پوری دنیا میں واحد سٹی ہے جس میں شوق کی قربانی ہوتی ہے شوق کی قربانی ہوتی ہے ہنی بھئی کیا کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں بس ایسا ہی ہے آبی تم کیا کہہ رہے ہیں تمہاری عمر 23 سال ہے تم کیا کہہ رہے ہیں تمہیں یہ شوق کب سے پڑا جانوروں پر بچپن سے بچپن سے یہ بھی آگے ہے میرے شہزادہ تمہیں یہ شوق کب سے جانوروں کو نہیں پتا گوڑا حریف حریف تمہیں یہ شوق کب سے یہ تمہارا مکھن ہے تمہارا جانور ہے پیار کر رہے ہو اس سے کھانا مانا کھلا رہے ہو تمہارے بکرے کھاں ہیں ایک ہے دو ہے دیجئے دونوں بائٹ پہلے ہے تمہارے تو بس اب آگے آپ کو دکھائیں گے کیا ہو رہا بخار تھا تیز جس دبا کھائی ہے میڈیسن کھائی ہے آگے آگے آپ کو ولوگ میں دکھاتے ہیں کیا ہوتا ہے شاہ فیصل میں بھی ایک اچھا جانور کھڑا ہوا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں اس ولوگ میں ایڈ کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ایک دو دنوں میں جے ڈی سی بھی وزرٹ کریں بھائی سین کچھ اچھا ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے کیا لینے جا رہا ہوں کتنے پچھس پراتھے اور چھے انڈہ ہو چھے ٹھیک ہو گیا آٹھ میرے ہو گئے تین میرے تین میرے آٹھ اور تین نہیں آٹھ تین گیا چھے انڈے ڈالے ہیں تو تین درہ تین میرے ٹھیک ہو گیا تو دو اوملیٹ بھی پکڑ لو ہاں اوملیٹ دو اوملیٹ سنو پچھس پراتھے ہم لوگ کتنے لوگ ایک دو تین چار پانچ چھے ایک چنے میں تین انڈے الیتا دلوالو اپنے لیے اوملیٹ الیتا لے لو میرے لیے دھائی لیانا بیٹا میں لائٹ لائٹ سے کھا رہا ہوں اور انڈے چنے میں انڈے ڈالوالے رہا دو اوملیٹ لے لینا بہت زبردست بھوک لگ رہی چوبیس انٹر سے کھانا نہیں ساتھے کے ٹائم پر آپ کو دکھاتے کیا جو ہے ایک ہے ایسے ہی ہے اور یہ جانور کس کا ہے یا ماری خوش کا ہے اس کے بھائی ہے اور اس کا وزن بھی اٹھے ساڑھے آٹھ آٹھ لیکن یہ نکرا بہت پیارا ماشاءاللہ اچھا جو لگ دیکھنا ہے جی وہ ماشاءاللہ لازمی کہہ دیجئے بہت پیارا بچے ہیں ماشاءاللہ تو ہم جو ہے وہ اسد بھائی کے پاس ہے ان کا جاندر دیکھنے کے لیے اور بھی مزید آپ کو جاندر دکھائیں گے اور پھر کل انشاءاللہ ہم جی ڈی سی ڈی سی ڈی سیڈ کریں گے وہاں پہ بھی جاندر دیکھیں گے یہ سنی بھائی کی جو ہے وہ تو اسپیشل لیکویسٹ کی کے لازمی دیکھنا ہے یہ جاندے تو واقعی زبردرس آسر بھی آپ نے پالا اس کو تکیے نہیں پالا لگے میں نے اٹھایا دامنٹی سے اور کتنے ارہ سے پہلے ابھی دو ہفتے پہلے دو ہفتے پہلے اٹھایا ہے زبردرس اچھا یہ بھی دیکھیں گے جانور اے زی اور فنی اس کو بھی دکھانے کے لیے لائیں اچھا یہ جانور کر کے ہماری طرف کامرہ کیسے نہیں نہیں یہ دیکھ یہ بچڑی ہے یہ میرا جانور بھی اسی طرح بچڑی بچڑی نہیں ہے بچڑا ہے لیکن اسی طرح ریڈ کلر میں زبردرس یہ بہلا جو ہے یہ ہم نے لیے دو دات ہے چھاڑ دات کا جانور ہے جے پورا ہو گیا پورا ہو گیا اب کہاں جا رہے ہیں اب اسل اب اسل ہے مین آئٹم جو ہے وہ آپ ہے ایک ہو گئے بھائی آسد بھائی کا علاقہ ہے سانی بھائی کے کہنے پہ وزیٹ ہو رہا ہے عزیزہ بھائی کا ایری ہے اب یہ شدید خرابتی رات کو تیز بخار تھا میں دوائیاں ہوئی ہیں لے کے سانی بھائی کے پاس آگیا وہاں دوائی بھائی کھائی ناشتہ باشتہ کیا سانی بھائی کہنے لے کے چلو جانور دکھاتا مہلا چلیں دیکھتے ہیں جی اچھا جی یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی پیاری سی چھوٹی بھائی سی بچھڑی ہے اور یہ دو دات پوری یہ قربانی کے لیے یہ بہت چھوٹی ہے آپ کو کیسے پتہ لگے گا یہ چھوٹی ہے ایسے پتہ لگے گا وہ بہت بڑی ہے ماشاءاللہ بہت اس پورے اس کے اندر سب سے اچھی ہمارا خزان بھائی یہاں کی یہ قربانی پتہ ہے خزان بھائی؟ خزان بھائی زبردرست کلاسیکل ماشاءاللہ لکھ دی جی کو ہاں جگہ جگہ لکھا ہے ماشاءاللہ اللہ نظر بخش 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 بگروبہ سیٹھا بھائی ایک تاریف پتہ رہیں گے اچھا جی یہ جو ہے یہ اور یہ کیٹل آئیکن کون ہے کیانورو کی شوکین ہے عزیدہ باد میں یہ کھڑی ہے دور سے تنگ کر لینا قریب آ کے مت کرنا ورنہ ایک گھنم ہو جائے گا بلا وجہ کر لیکن یہ بہت زبردست ہے دونوں آؤٹ کلاس دیکھ لو کون بیٹھا ہے میرے ساتھ باد میں نہیں بولنا بتایا نہیں یہ تو خیر ہماری وہ ہو گئی یہ سامنے دیکھو پھر ادھر دیکھو مت دیکھو واپس آجاو ایک بر اور مت دیکھو غلطی ہو گئی عریس کیسے ہو تم سر آپ کیسے ہیں سانی بھائی آپ کیسے ہو سر آپ کیسے ہیں نیترین اللہ کا شکہ بھائی اچھا تم مجھے کب سے فالو کر رہے ہو چھ مہینے ہو گا اور چھ مہینے سے خواب میری تمہاری ملاقات کا ہوئی آج ہوئی ہے نہیں اس سے پہلے کہوں اس سے پہلے نہیں ہوئی نہیں جو تم بتا رہے تھے چھ مہینے پہلے خواب دیکھا تھا تو اس خواب میں دیکھا تھا کہ یہ رنگ رہی ہوئی ہم لوگوں کی اور آج وہ خواب پورا ہوگی تو اس کا مطلب تم سچے خواب دیکھتے ہو میں یہی سوچ رہا تھا اتنی زیر سے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ حقیقت ہے یا میں میں خواب میں کون تھی گاڑی پہ آیا تھا آپ گاڑی میں نہیں تھے بیٹھا کوئی بھی تھی اس نے تو میری گاڑی چھین لگی تو گاڑی فارک کر گیا میری اگرے خواب میں کوئی دیکھ لے نیترین بھی بیٹ وگرہ سمجھ انشاءاللہ دعا کرے گا اوکے ایسی آپ ہارس کی گرسی پہ بیٹھیں اور آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ کیا کر گا ایسا نہیں ہو سکتا اچھا یہ جگہ بھائی ہے جو میں نے کل یہ اسی بلوگ میں ایڈ ہوگا تو آج میں دوسری بار اس جگہ آئے ہوں کل جو ہے وہ میں نے آپ کو سارے جانبار کھڑے کر کے نکھایتے اور بھی ہم جگہوں پہ گئتے تو آج اس بلوگ کو ہم ایڈٹ کریں گے اور ایڈٹ کر کے انشاءاللہ شام پانچ بے تک پوست کر دیں گے تو پھر سار بھی میرے ساتھ نہیں یہ بھی میرے ساتھ ہے اس بلوگ کو اینڈ تم دروں بھولو جی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور بیل آئیکن سبسکرائب کریں دوبارہ کروانا ہے لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لائک کریں نہیں پریس کریں پریس کریں بکرائیت کے دنوں میں اتنے پیارے جانور میں نے کئی نہیں دیکھے جو دستگیر کے اندر میں نے دیکھے تو آپ لوگوں کو لازمی بکرائیت سے پہلے پہلے آکے ادھر وزٹ کرنا ہے ڈونڈو